ماننی مکہ منتری کے پریاسوں سے اور ماننی اچنیلے کے مادہم سے ہمیں ایک کچھ فیصلہ آیا تھا جس میں کافی ریکسیشن لوگوں کو ملی اس کے لئے کافی لوگوں میں کنفیوجن تھا کہ ہمارے جو پلان ہے شمنا کا ڈولیمنٹ جو پلان ہے اس میں کن کن لوگوں کو فائدہ ہوا ہے کن کن لوگوں کو اس میں سبیدہ ملنے جا رہی ہے وہ کافی میں نے ہم نے سبی پارشدوں نے ہم نے یہ محسوس کیا کہ بیرپا سبی پارشدوں نے آئے تھے انہوں نے اس کا ایک نویدن کیا کہ اس میں کافی لوگوں کو ان چیزوں کی جو پوری جانکاری نہیں ہے جو بار بار نگر نگم کے چکر کاٹتے ہیں تو ہم نے اس میں یہ محسوس کیا کہ ہم ایک گائیڈنز بیرو کے مادیم سے اس کارے کو کریں گے اور آج نگر نگم کے اپی اور ہمارے جی ساہب بھی ہے اور ٹاؤنین کنٹری پلانک کے ادھیکاری بھی آبی کچھ پل میں کچھ ہی دیر میں یہاں پر آئیں گے یہ سنیوک ترم سے ایک پریاس ہے جو لوگوں کو اسویدہ کیس طرح کی جو اس کی وجہ سے ہو رہی ہے کو پوری جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے اسی لئے ہم نے ایک گائیڈنز بیرو لگایا ہے کہ کونسا ایریا ہے گرین ایریا کوئر ایریا اور آپ کو کتنا ایریا مل رہا ہے آپ کو ایٹک ہے تو کن کن لوگوں کو ایٹک مل رہی ہے بیلڈنگ کی ہائٹ کتنی ہونے چیئے اور دوسرا جو اینجیٹی کا سپریم مانیو چنالے سے جب سے یہ فیصلہ آیا ہے اور اس میں یہ فائدہ سبھی لوگوں کو ملے اس کے لئے انجیٹی کا بھی بہت سے سرکاری جو ہماری بیلڈنگز تھی وہ بھی ادھوری پڑی تھی اس میں ڈھائی منجل سے اوپر نہیں بنا پا رہے تھے تو اس میں سبھی بیلڈنگز کو بھی فائدہ ہوگا اور اس میں چار ساڑے چار ایریا پانچ مندر یا اس کا ایٹک ایریا جو ہے وہ بڑھ جائے گا فلوری ایریا اس کا بڑھ جائے گا ویسے ہی آم آدمی کا بھی جو جن لوگوں نے نقشے سمیٹ کر رکھے تھے وہ بھی انجیٹی کی وجہ سے ان کو ڈھائی منجل یہاں مل پا رہا تھا تو وہ سبھی لوگوں اس میں روایب نقشے روایب میپ دے سکتے تو یہ ساری جانکاری ہم ایک گائیڈنس بیرو کے مادیم سے اور کن لوگوں کو کیا کیا کرنا چاہیے اسی طرح سے اپنا میپ کو دیں تاکہ سبھی لوگوں کو اس کی صوبیتہ بھی مل سکیں اس کے پیچھے منشا یہی تھی اور میں ماننے مکھے منتری کا اس میں وشیش طور پر بہت بہت ابھاریوں کی اس کا بڑی ٹیکنیکلی ہم نے اس کیس کو ماننے اچھنیالے میں لڑا اور بہت سے لوگوں کو اور سرکاری بیلڈنگز کو اور عام آدمی کو اس کا کافی رہت ملے اس کا فائدہ ہو اسی سندھر میں ہم نے گائیڈنس بیرو کو کھلا آج کے دن ہی رہا ہے یا ایک دو دن چلے گا نہیں یہ ایک ویک چلے گا ایک ہفتے تک چلے گا ہمارا سبھی ساڑھے گیارہ کے جان ٹائم ہوگا ساڑھے گیارہ تک اس میں کریں گے اس کے بعد ہم نے کہا ہے وٹس ایپ کے مادیم سے بھی جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے اس کی پوری ڈیٹیلڈ ہو ہم اس میں وٹس ایپ کے مادیم سے بھی ان کو پوری جان کری دیں گے ہم پی ڈی اپ بنائیں گے ایک نگن نگم کی طرف سے اور اس کو ہم انڈویجیل کو بھی ڈال سکتے ہیں کہ میرا نقشہ یہ سمٹ ہوا مجھے اس کی جان کری چاہیے تو یہ کیا ہے اس میں الگ الگ طرح کہ ہم اس کی جان کری دیں گے مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یا نگن نگم کے اٹھ کے کافی چکر کاٹتے تھے تو اس کو ہم تھوڑا سا سرل کرنے کا ایک پریاس ہے ہمارا یہ ماننی ہے سبھی پارشدوں نے کہ نویدن اور سب پہ سبھی لوگوں نے اس کا ایک پریاس ہم نے کرنے کے کوشش کیا اور میں سمجھتا ہوں اس میں سبھی لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا بلکل ہمارے جو پارشد ہیں وہ ان کی جان کری لے رہے ہیں تو وارڈ کے جو ہمارے دفتر ہے وارڈ کے جو کارلے ہیں وہاں پر بھی اپنے ہمارے پارشد سبھی لوگ ان کی جان کری دیں گے کہ یہ ہم نے اس کے بنائے جو ڈیٹیل میں اس میں بتا رکھا کہ کہاں کہاں کیا کیا ملنا ہے تو اپنی جان کری دے سکتے ہیں اپنے وارڈ کے لوگوں کو بھی کیونکہ وارڈ کے پارشد کے کہنے سے ہی یہ ساری ہم چیزیں کو کرنے جا رہے ہیں اور یہ سب کو سبھیدہ ملے اس لئے ہم کر رہے ہیں وٹس اپ نمبر جاری کیا ہے نہیں وٹس اپ نمبر ابھی جاری نہیں ہے لیکن کوئی آنا چاہتا ہے کہ میرے کو آپ نمبر دے کر کے ہم کر رہے ہیں اس میں کام کر رہے ہیں اس میں جلدی کام کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے کافی حد تک رہا ہے جانکاری ملے گی اور کافی لوگوں کا ایک جو کچھ کمیاں ہیں یا جو لوگوں کے سنشے بنے ہوئے مند میں وہ کافی دیکھتے دور ہوگی سے میرا ایسا ماننا ہے